سامق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نے آج پاکستان کے وزیر آزم کے لیے حلف اٹھایا عبوری مدت کے لیے جناب جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک تقریباً پچپن دن تک پاکستان کے وزیر آزم رہیں گے اپنا حلف اٹھانے کے ساتھ ہی جناب جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کا پہلا اہد یہ تھا کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور یہ بات آج انہوں نے بہت زور دیکھی کہیں اس پر وقار تقریب کے فوراً بعد ہے جہاں پر انہیں گارڈ آف آرنر دیا گیا اور انہوں نے اپنے حدے کا حلف اٹھایا میں ناصر الملک صدق دن سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادہ رہوں گا اہوان صدر میں حل ورداری کے بعد نگرا وزیر آزم جناب ناصر الملک نے میڈیا سے پہ گفتگو میں کہا کہ میرے الفاظ یاد رکھے الیکشن وقت پر ہوں گے جس کام کے لیے آئے ہیں پوری ذمہ داری سے پورا کریں گے الیکشن بروقت ہوں گے اور شفاف ہوں گے نگرا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بروقت اور شفاف الیکشن کے نقاط کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن مدد کی جائے گی یہ بہت اہم اور بہت حوصل آفظہ بیان تھا پہلا بیان پہلا اہد ہے نگرا وزیر آزم جناب ناصر الملک کی جانب دوسری طرف لاہور میں الیکشن کمیشن کے ذاپتہ اقلاق پر عمل درامت کیس کی سماعت کے دوران آج ایک بار پھر چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس آخم بیسار نے اس عظم کا اظہار کیا کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے انتخابات پچیس جولائی کو ہی ہوں گے الیکشن میں تاقیر نہیں ہونے دیں گے یہ بہت اہم عظم نو تھا جو آج چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے سامنے آیا آئین ہے جی شکر الحمدللہ اور آئین میں سب کچھ لکھا ہے آئین سے ہٹ کے میرے ہوتے ہوئے ایک ٹرسٹ ہے جو آپ نے اور قانون نے اور آئین نے اور پیپل پاکستان میں میں اس ٹرسٹ کو بریچ نہیں کروں گا آپ اگر جانتے ہیں کہ آئین میں گنجائش نہیں ہے الیکشن کو پوست پرنے پرنے گی تو الیکشن میں بلکل گنجائش نہیں ہوگی اگر اس میں گنجائش ہے آئین میں تو گنجائش ہو جائے گی مجھے فیل وقت یہی نظر آرہا جتنا آئین میں نے پڑھا تھوڑا پڑھا کہ اس میں گنجائش بلکل نہیں یہ آپ کے علمے ہے کہ کل الیکشن کمیشن پاکستان پہلے ہی آئیندہ الیکشن کے سیڈیول کا اعلان کر چکا ہے جس کے تحت عام انتخابات پچیس جولائی کو ہوں گے اور کاغذات نامزدگی کا سلسلہ کل سے جبا کرانے کا سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا گویا کہ الیکشن کے لیے گاڑی سٹیشن سے نکل چکی ہے اسی حوالے سے آج ایک بہت اہم سیاسی ڈیولیپنٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک مورال بوسٹر ہے اور یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے تشبیشناک اس کے لیے خبر ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نیا سابق وزیر خارجہ خوجہ محمد عاصف کو سیاست کے لیے اہل قرار دے دیا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی قتم کر دی یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ جناب خوجہ محمد عاصف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی انتہائی اہم شخصیت ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکہ لگا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں سیاست سے ہمیشہ کے لیے ناہل قرار دے دیا تھا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی تھے اس حیثیت سے انہیں استعفہ بھی دینا پڑا لیکن آج جسٹس عمر عطبہ نیال کی سربراہی میں جسٹس فیصلہ رب اور جسٹس سجاد علی شاہبہ مسلم لیگنچ نے سماعت کی اور مختصر زبانی فیصلہ سنایا اور ریمارکس دیئے کہ تاہیات ناہلی ختم کرنے کی تمام وجوہات تفصیلی فیصلے میں جانی کی جائیں گی سماعت کے دوران خواجہ آصف کے وکیل منیر ملک نے دلائل دیئے کہ ہر غلطی ابھور پر آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاق نہیں ہوتا جہاں حقائق کو تسلیم کر لیے جائیں وہاں جرمانہ تو ہو سکتا ہے ناہلی نہیں ہو سکتی منیر ملک نے مزید بتایا کہ خواجہ آصف کا بینک اکاؤنٹ اور اقامہ وہ ظاہر کر چکے تھے اس کیس کی اہم بات یہ بھی ہے کہ خواجہ آصف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دو مئی کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور تیس دن میں اپیل کا فیصلہ بھی آ گیا یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خواجہ آصف کی ناہلی کو عمران خان سمیت تحریک انصاف کے رہنما انہیں اپنی بڑی فتح قرار دی تھی اور یہ معاملہ ایسا تھا جو خواجہ آصف کی ناہلی تھی پاکستان تحریک انصاف خوشی سے پھلی نہیں سما رہی تھی اتفاق فاؤنڈری کا یہ لوہے کا بنا ہوا سریعہ جو خواجہ آصف کی گردن سے آج پاکستان تحریک انصاف نے نکال دیا ہے سپریم کورٹ میں ہم افیل کریں گے وہاں پہ جا کے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کٹا لیں گے جب تک میں زندہ ہوں وہ میرا ایک سیاسی کارکن کی حسیت سے جو میرا کردار ہے وہ جاری اور ساری رہے گا یہاں ایک ممبر نے بیٹھ کے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرم ہو کوئی حیاء ہو اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ممبر یہاں نہیں ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے یہ بات ہے کہ یہ فیصلہ جوہر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا وہ قدر متوقع تھا کیونکہ صاحبی کیو جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ابتقار محمد چیزری نے ایک ہفتے پہلے یہ اندازہ ظاہر کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے عمران خان کو کیس میں ریایت دی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو خواجہ آصف پر بھی اسی قسم کی ریایت کو لاغو کرنا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو جسٹس ابتقار محمد چوزری نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا عمران خان کی ججمنٹ میں جو بینفیٹس آپ نے دیئے تھے وہ تو پھر یہ جو ہمارا ہائی کورٹ کا بینچ تتین میمبر کا ان کو چاہیے تھا کہ پھر اس کو بھی دے دیتے آپ نے اس ججمنٹ کو تو آل ٹوگیدھر ڈسکس ہی نہیں کیا اس کو تو اگنور کر دیا اور اس ججمنٹ کو دیکھا بھی نہیں اور اس کے باوجود حالانکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ وہاں پر بائنڈنگ تھی اگر وہاں پر کنسیشنز مل سکتی ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ اس میں اتنے ہی سو تھوڑا سا انہوں نے شو کی ہے کہتے ہیں کنسیشن تو اس صورت میں سچن لائک دائٹ کیسا کہ ریویو ایبل تھا لیکن کنسیشن ججمنٹ ہے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہے آپ کانٹریکٹ آپ دیکھیں کانٹریکٹ میں آپ ان کو کنسلٹنسی یہ دیتے تھے اور باقی وہاں پر جو بھی کچھ نام یا کچھ لکھ دیتے ہیں وہ وہاں پر ویزا لینے کے لیے اس کو لوگ کہتے ہیں ورک پرمنٹ لیکن اس کی وجہ سے کوئی ڈسکوالی بھائی نہیں ہوتا ہے وہ جو اکامہ ہے اس میں جو ان کا نیشن بنک کا کاؤنٹ تھا وہ ڈسکلوز ہوا ہوا ہے اس میں بتائیں ان کو کیا چاہیے تھا پیس طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا یہ تو آلڑی یہ جو ہے نا شیٹ اینڈ کلوز کیس ہے یہ تو ڈیسائیڈڈ ٹیس تھا اب ہم اس کو نہ ہی کھولے تو بہتر ہے اب اگر انہوں نے کھولنا بھی تھا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جوا دیتے یقینی طور پہ پاک پی ٹی آئی کے لیے یہ افسردنگی کا سامان ہے جو کہ واضح طور پہ نظر بھی آ رہا ہے مگر آج کے اس فیصلے کے بعد ایک اور بہت دلچسپ بحث شروع ہو گئی ہے اور موازنہ شروع ہو گیا ہے کہ کیا خواجہ آصف کے فیصلے کو عدالتی نظیر بنا کر سابق وزیراعظم جنام نواز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کی تاہیات نہیلی کے حوالے سے کیا وہ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں کیونکہ ان دونوں نے بھی کاغذات نامزدگی میں اصاصے ظاہر نہ کرنے کو غیر ارادی عمل کہا تھا یہ ناہیلی ختم ہو نہ ہو لیکن اب اس فیصلے کے لحاظ سے بحث ضرور شروع ہو گئی ہے جو پینامہ کیس کا فیصلہ جس میں کہ جناب نواز شریف پاہیات ناہیل ہو گئے تھے پینامہ کیس میں 28 جولائی کے فیصلے میں جناب نواز شریف پر کوئی کرپشن تو ثابت نہیں ہوتی مگر انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اپنی تنخواہ کو بطور اصاصہ ظاہر نہیں کیا تھا کامہ ظاہر نہیں کیا تھا اس پر ان کو سزا دی گئی تھی اسی طرح پچھلے سال پدرہ دوسمبر کو پی ٹی آئی کے جہانگیر خان ترین کی تاہیات ناہیلی بھی اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ انہوں نے برطانیہ میں اپنے ہائٹ ہاؤس کا دو ہزار پدرہ میں کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا تھا حالانکہ ترین صاحب نے اپنی ڈیکلیر آمدنی اور بینک اکاؤنٹ کے ذریعے رقم بیرون ملک بھیجی تھی بہرحال آج کے فیصلے نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے اور وہ تاہیات ناہیلی کے کیسز جو کہ پچھلے مہینوں میں آئے تین پرومننٹ کیسز ہے جناب نواز شریف جناب جھانگیر خان ترین اور جناب خواجہ محمد عاصف اور ان میں سے آج ایک کیس جو ہے وہ اوورٹرن ہو گیا ہے کیونکہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے آیا تھا اور جس میں کہ جناب خواجہ عاصف تاہیات ناہیلی سے اب سیاست کے لیے اہل ہو چکے ہیں اس دلچسپ موضوع میں بات کرتے ہیں پاکستان کے دو نامور ماہرین قانون اور آئین ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نصیم صاحب اور بیرسٹر جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب فرمائیے گا کہ آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے آج جناب خواجہ عاصف کا فیصلہ جن منیادوں پر ہوا اور دو دو سیاست سے ناہلیاں ہو چکی ہیں جھانگیر خان تریر اور جناب نواز شریف کی اس حوالے سے یہ جو بحث شروع ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وجہ ہے اس بحث کی دیکھیں بحث تو ہمیشہ خوش آئند ہوتی ہے کسی بھی ملک کا جو آئینی نظام ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے اور ہم لوگ یقیناً فیصلوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں کوئی اصول جو ہے جو ایک واضح اصول ہمیں نظر آئے اس کے مطابق آئندہ لوگوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور مقدمے بھی عدالتوں میں لڑتے ہیں آج کے فیصلے سے جو بات بظاہر سامنے آئی ہے بھی فیصلہ جاری نہیں ہوا جب جاری ہوگا تو اس کی جوزیات دیکھیں گے جو بات بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے ایک سطح پر یہ کہا ہے کہ چونکہ خواجہ عاصف صاحب نے اپنی آمدن کا اظہار کر دیا تھا اور آمدن ان کو وصول ہو گئی تھی اس لیے آمدن ان کا اساسہ نہیں تھی دیکھیں یاد رہے میاں نواز شریف کے کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ آمدن ان کو وصول نہیں ہوئی تھی وہ ایک ایک کروڈ ان کی ان کا ایک ایسٹ تھا یعنی کہ ان کا ایک حق تھا جس کو وہ حاصل کرنے کے مجاز تھے اور چونکہ ایک حق ابھی ان کو حاصل نہیں ہوا تھا اس لیے اس کو بلیک سلوڈ اکشنری کے ایک کی ایک دیفنیشن کے تحت کہا گیا کہ یہ ایسٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو اساسے کے طور پر نومینیشن پیپر میں ظاہر کرنا چاہیے تھا یہاں بات برعکس تھی کہ پیسہ وصول ہو گیا تنخواہ وصول ہو گئی اور سوال صرف یہ تھا کہ کیا اس کو انکم ٹیکس کے گوشوارے میں ظاہر کیا گیا کہ نہیں اور عدالت نے یہ بات مان لی کہ وصول شدہ جو تنخواہ ہے وہ اساسہ نہیں ہے اب یہ جب جزیات سامنے آئیں گی فیصلے کی تو ہم دیکھیں گے کہ انکم ٹیکس کے گوشوارے کی کیا صورتحال تھی اور ہمارے ہم مربجہ قانون پہلے یہی رہا ہے بہرسر فروض نصیب صاحب کہ دیکھیں انکم ٹیکس کے جو معاملات ہیں ان کو عام طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے جو انکم ٹیکس کی عدالتی ہیں ان کے لیے آچھا فروض نصیب صاحب آپ فرمائیے کہ کہاں کہاں مماثلت ہے اور کہاں خواجہ عاصف صاحب کا کیس مختلف ہے اتنا مختلف تھا جیسے کہ کل جسے سفتقار چودی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیس تو ہر صورت میں سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ ختم کر دے گی اور اسلام آباد ہائے کورٹ کا فیصلہ نہیں رہے گا باقی کہاں کہاں مماثلتیں تین اہم ترین کیسوں میں نواز شریف صاحب جانگیر خان ترین اور خواجہ عاصف کی اور کہاں پہ فرق آیا جس کی وجہ سے خواجہ عاصف صاحب کی کیا پلٹ گئی جی کامیران صاحب اور چوتہ فیصلہ عمراند خان کا ہے تین آپ نے کہے اور چوتہ عمراند خان کا ہے یہ چار فیصلے جہاں بڑے ریلیونٹ ہیں اور ان چار کی انیلیسز کرنی بھی بڑی ریلیونٹ ہے ایکیڈیمک پوائنٹ آف یو سے اور جیسے آپ نے خود یہ فرمایا کہ ایک ایولوشنری پروسیس ان ججمنٹس کے تحت یہ جو ایری آف لاؤ ہے ڈسکوالیفیکیشن کا پارلیمنٹیرینز کے ڈیکلیریشن آف ایسٹس کا اور ساتھ ساتھ اقامہ وغیرہ یہ تمام اس وقت یہ پروسیس جو ہے چل رہا ہے اور عدالتیں جو ہیں سپریم کورٹ ہیں اور ہائی کورٹ بھی ہیں جو اس کے اصول ہیں ان کو تیہ کر رہی ہیں اب ان تمام جو چار فیصلے ہوئے ہیں اب یہ جو خوی آسف والا فیصلہ تو ابھی آنا ہے لیکن کم سے کم جو تین فیصلے آ چکے ہیں ایک تو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے جس میں سب سے ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ چاہے ڈسکوالیفیکیشن ان کا اقامہ پہ یا ساری سیلری نہ ڈسکلوز کرنے پہ ہوا ہے جو انہوں نے سیلری نہیں لی لیکن اس کی جو ایثکس ہے یا اس کی موریلیٹی ہے وہ تمام ایسٹس ہیں جس پر ان پہ ایک سمجھی الزام ہے کہ انہوں نے وہ ڈیکلیئر نہیں کیے اور جو ان کے ایسٹس ہیں جس پہ ٹرائل بھی چل رہا ہے بلکہ اگر آپ امران خان والا اور یہ جہانگیر ترین والا فیصلہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی جو جسٹس فیصل عرب کا جو ڈسینٹنگ نہیں کنکرنگ نوٹ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو مین ڈیفرنس ہے امران خان کی کیس میں اور میاں صاحب کی کیس میں وہ یہ ہے کہ ایک میں اتنا بڑا الزام ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آیا اور یہ ایسٹس آپ نے جو پائل اپ کی ہیں کہاں سے ہیں تو اس لیے میاں صاحب کا کیس تو فرم این ایک 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 طرف ہو جاتا ہے پھر آپ کے اس پاس امران خان کا ایک کیس آتا ہے جس کے اندر آلدھو ایم نسٹی سکیم کا سہارا تو لیا گیا لیکن کوئی ایسی اتنے بڑے کوئی ایسٹ کا میگنیٹیوٹ نہیں تھا جس کو امران خان صاحب جسٹیفائی نہیں کر سکے تیسرا فیصلہ جے کی ٹی یعنی جانگیر ترین صاحب کا آتا ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ ان پر جس پوائنٹ پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ کی بینیفیشل اونرشپ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی اچھا اب تینوں میں فرق ایک یہ ہے کہ میرہ صاحب کے فیصلے میں تو ساتھ ساتھ کرنیل پروسیکیوشن کا بھی آرڈر دیا گیا لیکن جے کی ٹی کیس میں کرنیل پروسیکیوشن کا آرڈر نہیں دیا گیا اچھا اس کو اگر آپ کمپیر کریں خوجہ آصف سے اور خوجہ آصف پر بھی ایسٹس کا اس طرح اس پیٹیشن میں الزام نہیں تھا کہ ان کے پاس اس طرح کوئی کالے پیسوں سے اتنے ایسٹس اکیملیٹ ہو گئے ہیں جو جسٹیفائی نہیں کر سکے تو یہ تمام جو سیریز چل رہی ہے اس کے اندر جو انڈر لائنگ چیز ہے وہ یہی ہے کہ کیا کسی کے پاس اتنی بڑی ویلتھ ہے اتنا میگنیچوٹ کے پیسے ہیں جو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور اگر وہ نہیں جسٹیفائی کرے گا تو پھر سپریم کورٹ اور چیزوں پہ بھی دیکھ کے ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے اور اگر اس کی اس کی سمجھئے کہ ایسٹس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے ریزنبلی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے جیسے جسٹس آصف صحیح خوصہ نے ایک ججمنٹ میں کہا تھا نیب کے کہ اگر ریزنبلی آپ جسٹیفائی کر سکیں اپنے ایسٹس کو آپ کو ڈیسیمل سے اور میتھمیٹیکل ایگزیکٹیٹیوٹ سے جسٹیفائی نہیں کرنا لیکن ریزنبلی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو پھر فیصلے امراند خان اور خواج آصف صاحب کی طرح ہوں گے اگر بالکل نہیں کر سکے تو نواز شریف صاحب کی طرح ہوں گے اور بیس کی کوئی چیز ہے تو پھر وہ جیکیٹی کی طرح ہوں گی تو یہ ایک بہرحال اب بڑی چار پرومیڈنٹ کیسز اور چار پرومیڈنٹ فیصلے اور یہ سیاستدانوں کی مستقبل کے حوالے سے سلمان اکرم علیہ السلام آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اب کچھ اور کیسز سندھ میں ہم نے دیکھا ہے قامے پر داقل ہو گئے ہیں یہ جو مثالیں قائم ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جب تک باسٹ ون ایف باسٹ تریسٹ یہ سب موجود ہے اس وقت تک یہ اب چار مثالیں ہیں جو کہ ڈکٹیٹ کریں گی آگے کے فیصلوں میں اور سیاستدانوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل درست ہے اور دیکھیں ابحام کچھ عرصہ رہے گا ابھی اور فیصلے آنا ہوں گے جو ان تمام فیصلوں کو ایک طرح سے مربوط کریں گے اور اس وقت جو ہم ایک ایک آلیمانہ کہہ لیں یا بطور سٹوڈنٹس آف لاؤ جو بات کر رہے ہیں فاروق صاحب اور میں ان کو جب تک کوئی عدالت اپنے کسی فیصلے میں نہیں رکھے گی نہیں سموئے گی تو یہ ایک رائے رہے گی ایک طالب الوانہ رائے رہے گی اور ابھی تک یہ ابحام جو ہے صادق امین کے حوالے سے وہ بالکل ختم نہیں ہوا ایک طلبات لٹکتی رہے گی جو برائے راست تو فیصلہ نہیں ہے ان دیگر امامل کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ ٹرائل کی جائے ایک آنٹی بیلیٹی کوٹ ان معاملوں کو دیکھیں لیکن کیا وہ معاملات جن کے حوالے سے ابھی آنٹی بیلیٹی کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ معاملات اثر انداز ہوئے میاں نواز شریف کے فیصلے پہ یا وہ فیصلہ صرف اور صرف بیٹے سے نہ لی گئی تنخواہ کی وجہ سے ہوا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ معاملات جو ابھی اکاؤنٹی بیلیٹی کوٹ کو بھیجے جا رہے تھے اور وہاں تیہ ہونے تھے ان کا سایہ پہلے سے فیصلہ آنے سے پہلے ان کی ناہلیت پر پڑ گیا تو یہ اپنی نویت کے سوالات پیدا کرتا ہے کہ کیا صادق اور امین ہونا ایک امپریشن کا ایک ایک اندازے کی بات ہے یا وہ اس سے بڑھ کر کوئی ٹھوس وہ بات ہے جس پہ کسی کو صادق اور امین کہا جائے گا ایک اور کیس جس کا ابھی ہم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا ابھی فیصلہ نہیں آیا وہ ہے جناب شیخ رشید احمد کا کیس جس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے یہ چار کیسز جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں عمران خان، نواز شریف ہے، جہانگیر ترین، خوجہ آصف ہے شیخ رشید صاحب کا کیس جو ہے وہ کس سلوٹ میں فٹ ہوتا رذر آتا ہے ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے آپ کے خیال میں میرے خیال میں شیخ صاحب کا تو فیصلہ عمران خان یا خوجہ آصف کی طرح ہوگا ایکچولی کیا ہوتا ہے یہ تو گاڈ نواز لیکن کیونکہ شیخ صاحب پہ کوئی اس طرح کے الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کیا ہے شیخ صاحب پہ ایسا کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی ویلت ان کی ہے جو کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو باقی اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ایدہ ہارٹ یہ جسٹس آصف صحیح خوصہ والا پرنسپل ہے کہ اگر آپ ریزنبلی اپنے ایساٹس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو پھر سیاستدان سیف ہیں اور اگر ریزنبلی آپ انہیں ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے ہیں سورسز آف ایساٹس کو تو پھر پرابلم میں ہے سیاستدان سلوان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے شیخ رشی صاحب کا کیس ہے یہ چار کیسز جس میں ہم ڈسکر رہے ہیں یہ کس جگہ زیادہ کمپیربل ہے آپ کے خیال میں دیکھیں پھر ان کے تمام جو واقعات ہیں ہمارے سامنے نہیں ہیں اس لیے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن جو بنیادی اصول میاں نواز شریف کے فیصلے میں آیا وہ یہ تھا خواہ چھوٹی ایک رقم ہو دیکھیں ان کا جو معاملہ جو آپریٹیف پارٹ ہے ان کے فیصلے کا پھروق صاحب حوالہ دیتے ہیں دیگر وسائل کا یا دیگر اساسوں کا جن کے حوالے سے مقدمہ اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ میں چل رہے ہیں میری رائے میں وہ تمام معاملات جو ہیں اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے ان کی اہلیت یعنی اہلیت کے معاملے پر ان کا فیصلہ صرف اور صرف بیٹے سے نہ لی گئی تنخواہ کی بنیاد پر ہوا اور وہاں یہ کہا گیا کہ یہ تنخواہ جو نہیں لی گئی یہ خواہ ایک چھوٹا اساسہ تھا اس کو ظاہر نہ کرنا وزاتے خود ایک ایسا عمر تھا جس کی بنیاد پہ وہ حیات نہ اہل ٹھہرے اب کیا شیخ رشید صاحب کے بھی کوئی ایسے اساسے ہیں یا ایسے ذرائع ہیں جو وہ ظاہر کرنے سے کاثر رہے ہیں اگر ایسی بات ہے اور بات رقم کی نہیں ہے اس اساسے کے حجم کی نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ کیا کوئی اساسہ تھا جس کو ظاہر نہیں کیا گیا بظاہر میاں نواز شریف کے کیس سے یہ اصول سامنے آیا تھا اگر یہی اصول سب پر لگتا ہے تو پھر یقیناً مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں شیخ صاحب کے لیے فاروق صاحب اب اب سیاست دانوں کی جان اسی صورت میں چھوٹ سکتی ہے کہ آئین سے یہ باسٹرے سٹ کو حضف کر دیا جائے ونہ یہ باسٹرے سٹ جب تک موجود ہیں یہ نظائر اب ہمارے سامنے سامنے آ گئی ہیں عمران خان جہانگی ترین نواز شریف خواجہ آصف اور شیخ رشید صاحب کی آ جائے گی اور پھر یہ ایک سلسلہ ہے جو نہ رکنے والا ہے لیکن اگر باسٹرے سٹ پارلیمنٹ نے حضف کر دیئے تو پھر یہ سلسلہ رک جائے گا اور یہ نظائر جو ہے یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گی یہ قامل صاحب ضروری نہیں ہے کیونکہ مثال کے طور پہ باسٹرے سٹ نہیں ہوتا اور ایک پالیٹیشن ہے جو بڑا مہا کرپٹ ہے اور وہ ٹکا کے رشوتیں بھی لے رہا ہے اور بلیک منی بھی ہے کیک بیکس بھی لے رہا ہے دو دو روڈوں کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک روڈ بھی بنا رہا ہے وہ بھی کچھی اور سب پیسے اپنے پاس رکھ رہا ہے اس کے گھروں میں اربوں روپے کیش نکل رہا ہے اب ایسی سیچویشن میں ہو چاہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری نہیں بھی ہو اس کے باوجود کیا جو جنرل جو قوانین ہے ٹیکسیشن کے ہو یا جو دوسرے قوانین ہیں الیکشن لوز کے جو ہیں تو کیا ایسا آدمی پارلیمنٹیرین ہونا چاہیے کیا باسٹھ اور ترسٹھ پورا ہی کی پورا آپ ریپیل کرنے کی بات کر رہے ہیں یا صرف سکسٹی ٹو ون ایف کے ریپیل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ بات ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف نہیں ہونا چاہیے تو لیکن کوئی نہ کوئی متبادل ایسا ضرور کانسٹیٹوشنل پرویجن ہونا چاہیے ڈسکولیفیکیشن کا کہ کم سے کم ابحامی کیفیت جس میں نہ ہو لیکن ہوگا تو نہیں ہونا ضرور چاہیے بلکل آپ نے بلکل بجا ارشاد فرمایا کہ ہونا ضرور چاہیے کمران صاحب میں ارز کروں میں جی جی کمران صاحب میں ارز کروں میں دیکھیں سکسٹی ٹو ون ایف سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کنکشن سے پہلے لوگوں کو ڈیکلریشن کی بنیاد پر نائحل قرار دیا جا رہا ہے ہمارا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل ٹین اے آئین کا یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اس کی ٹرائل کی جائے اگر اس پر کوئی الزام ہے خواہ وہ فوجداری نویت کا ہو یا دیوانی نویت کا ہو یہاں ایک نیا اصول سامنے آ گیا سکسٹی ٹو ون ایف کی وجہ سے کہ محض ایک ڈیکلریشن اور جیسے کہ اگر فروغ صاحب کی بات مان لی جائے کہ تاثر پر کہ ایک شخص کے بارے میں اگر تاثر قائم ہو جائے کہ یہ اپنے اساسوں کو کوئی صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا تو اس کو کہہ دیا جائے کہ صادقمی نہیں ہے اگر اس قانون سے ہٹ کر ہم دیگر قوانین کو دیکھیں تو وہاں آپ کو ٹرائل کے ذریعے ایک شخص کو مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے ایک کنوکشن حاصل کرنا ہوتی ہے محض ڈیکلریشن کافی نہیں ہوتی خواہ وہ فوجداری قانون ہو یا وہ ٹیکس کا قانون ہو وہاں پہ بھی آپ کو ایک فائنل ایڈیوڈیکیشن حاصل کرنا ہوتی ہے تو جو چیز اس وقت زیر بحث ہے ملک کے قانونی حلقوں میں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل ٹین اے اور اس کے بعد اپیل کا حق جو عام قوانین میں حاصل ہوتا ہے وہ بھی حاصل نہیں رہتا جب ان ایٹی فور تھری میں سپریم کورٹ برائے راست کسی معاملے کو لیتی ہے تو اپیل کا حق نہیں چلا جاتا ہے اور یہ وہ بحث ہے اس حوالے سے بحث ہو رہا ہے ایک سال سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی بہت نواز ہے بہت بہت شکریہ جناب سلوان اکرم راجہ جناب بریسٹر فرون نصیب ہمارے ساتھ موجود تھے